تو ایک یہی جو واقعہ اخیرن پیش آیا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا خاص وظیفہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خود مارڈل بن کے لوگوں کے سامنے پیش آنا ہوتا ہے جب خود عالم دین پسترین حرکت کرے وہ بھی کسی مدرسہ علمیہ کے اندر حدیث کی کتاب پکڑ کر وہ پسترین حرکت کرے اور پھر کچھ لوگ بیٹھ جائیں کہ آیا لیوات کا لیوات کی سزا قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے زنا کی ہے لیوات کی ہے یا نہیں ہے قومِ لوت کے بارے میں خداوند مطال ان پر بدترین عذاب نازل کرتا ہے اسی فعلِ بد کی وجہ سے کوئی زنا سے بدتر ہے وہ کہتے ہیں لا تقل لہما اوف ماں باپ کو اوف نہ کو کہتا ہے جی میں اوف تو نہیں کرتا ماں باپ کو گلیاں نکال دو یہ اولویت کے ساتھ حرام ہے ایک حدیث میں ہے کہ اگر ماں باپ کو اوف سے بھی کوئی کم تر چیز ہوتی تو خداوند مطال اس سے بھی ماں باپ کے معاملے میں اس سے بھی منع کرتا تو یہ گالیاں نکالنا ماں باپ کو فوش بازی کرنا مارنا پیٹنا اور ان کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے جب زنا حرام ہے تو لیوات بدرجہ ہے یہ افتضاء اس کا اس سے بتر ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر وہ مفتی عزیز نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بترین فعل انجام دیا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ایسا فرد جو اس قسم کی حرکت کو انجام دے رہا ہے اخیران ہمیں پتہ چلا ہے ایف آئی آر درج بھی ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے معاملے میں پوری طرح دیکھنا ضروری ہے دوسری چیز جو شرمساری کا باعث بنی ہے پچھے دنوں میں وہ ہماری اسمبلی کے اندر جس طریقے سے بجٹ کے موقع کے اوپر جیسے کاپیاں ایک دوسرے اوپر پھینگنے جیسے بچے نہیں ہوتے کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ موجود نہ ہو نا تو کوئی دو جتھے ہیں وہ موجود ہیں اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے ایک اٹھا کر اس کو کاپیاں مارا ہے دوسرا اٹھا کر اس کو ان کو ابتدائی ترین گفتگو کرنے کی تمیز تک نہیں ہے کہ اگر بیٹھنا ہے کسی جگہ کے اوپر تو اس بیٹھنے کے ابتدائی ترین بھئی آپ کو قوم دیکھ رہی ہے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہی ہے آپ کوئی چھوٹے ساری تعداد میں لوگ ہیں تئیس چوبیس کروڑ کا یہ ملک ہے اور ان سب کے نمائندگان آپ ہیں آپ کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ آپ یہ نہیں میں کہتا ہوں یہ اپوزیشن کے بھی افراد کے اوپر اور حکومتی افراد کے اوپر بھی دونوں طرف کے افراد انہوں نے شرم سار کیا ہے قوم کو بالعموم اور جو سب سے بڑی بات جو اس میں جو آگے جو میں نے بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ حکومت کا یہ جو بجٹ ہے اس کو آئی ایم ایف نے میں تو جو ہے نا یہ حسابات والے معاملے میں بڑا ڈھیلا آدمی ہوں نہ مجھے اتنا پتا چلتا ہے لیکن مجھے اس چیز کا ضرور پتا چلتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اگر ہمارے بجٹ کو رد کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری قوم اور ملت کے لیے کچھ نہ کچھ مفید تھا تب ہی وہ آئی ایم ایف والے جو ہر کسافت میں شریک ہوتے ہیں ہر مسئیبت کو جو جو تھرڈ ورڈ کی اوپر آتی ہے وہ آئی ایم ایف اور ان کے کرزوں کی وجہ سے آ رہے ہوتی وہ کیا چاہتے ہیں لوگوں کی اوپر اور زیادہ ٹیکس لگا دیا جائے لوگوں کی اوپر اور مشکلات کا اضافہ کر دیا جائے پیٹرول کی قیمتیں اور مہنگی کر دی جائے ابھی ساڑھے تین سال میں جہاں پر مہنگائی تھی اس سے کتنی آگے بڑھ گئی ہے اب یہ سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے کیا بلا ہوتا ہے یہ جانے اور وہ لوگ جانے ہمیں تو آگے لوگ جو بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مر گئے ہیں ہر تنخائیں اتنی نہیں ہیں جتنا گھر کا خرچہ ہو جاتا ہے اتنی تنخائیں نہیں ہیں جتنے بجلی کے بل آ جاتے ہیں لوگ مشکل حالات کے اندر ہیں حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو ان مشکل حالات سے نکالے اور ای ایم ایف نے یہ رد کیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی افادیت والی چیز ہوگی اور یہ وہ لوگ اس کے متعلق زیادہ بتائیں گے جو اکانومسٹ ہیں آخری گفتگو جو ہم نے آج کے جمعہ کے اندر بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پھر دوبارہ اسرائیل کی اس معاملے میں حمایت کی ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملہ آور ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ اور یہ جو سہیونی طاقتیں ہیں یہ ان کا گٹ جوڑ ہے مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے اگر ہم یہاں سے دو ہزار کلومیٹر اگر اسرائیل سے دور بیٹھے ہیں تو یہ نہ سمجھئے کہ ایک تریبون جمعہ کے اوپر ایک مقرر آ کر گفتگو کر رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ متعلقہ بات نہیں ہے یقین کیجئے سہیونیسم اور سہیونی یہودیت سے جدا ایک فنومنہ کا نام ہے یہودیت ایک مذہب ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی اوپر تورات کی بنیاد پر ہے یہ سہیونیسم یہ ایک جس طریقے سے نسل پرست نہیں ہوتے ہیں جو ہم سیاہ ہیں کالے ہیں تو پست ہیں تو وہ جو سپریمسٹ ہیں جو سفید ہیں ہم جی ہم سب سے برتر ہیں جس طرح وہ جو وائٹ سپریمسٹ ہوتے ہیں جو ہم سفید ہیں تو ہماری نسل سب سے آلہ ہے اسی طریقے سے یہودیت کے اندر ایک سہیونیسم ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں کہ یہودی ہیں اس واسطے ہم سب سے برتر ہیں اور ہمارے مفادات کے لئے اگر مسلمانوں کا اگر لوگوں کا قتل عام بھی کرنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم نیل سے لے کر کس حد تک یہ ساری ساری سرزمین ہماری سرزمین ہے اور ہم ہی دنیا پر ہمیں ہی قابض ہونا چاہیے اور یہ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کس قسم کی باتیں ہیں جو بتا رہے ہیں بھائی یہ ان کے نظریات ہیں یہ اس نظریات کے اوپر یہ ملک بنایا گیا ہے جیسے ان کی قتل عام کو اگر آپ دیکھیں کہ جو صبرہ اور شتیلہ کے اندر آ کر انہوں نے انیس سو پچاسی اور چوراسی کے ٹائموں کے اندر آ کر جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر آ کر مہاجرین فلسطینیوں کے اوپر آ کر ظلم بپا کیا نہ عورتوں کو چھوڑا نہ بچوں کو چھوڑا اور یہ پھر دوبارہ آ کر بڑی آسانی کے ساتھ ادھر سے کوئی بھی ایک بھی راکٹ فائر نہیں ہوا لیکن بم کے بم گرائے جا رہے ہیں کن کی اوپر فلسطینیوں کے اوپر غزہ کے اندر پہلے تو کوئی گفتگو ہونا شروع ہوئی تھی پچھلی دفعہ جب دو تین مہینے پہلے اب سب ہر طرف خاموشی ہے ہر طرف خاموشی شاہی ہوئی ہے پچھلی رات ہمیں پتا چلا ہے کہ تقریباً اور اس سے پچھلی رات بھی کہ مسلسل بمباری ہوئی ہے اور ہر بمباری میں متعدد فلسطینی بچے عورتیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پہ مار رہے ہیں مار رہے ہیں اور کوئی آواز اٹھانے والا موجود نہیں ہے حکومت کو چاہیئے یہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی صرف آ کر جرنل اسمبلی میں انہوں نے کوئی دو چار گفتگو کر دی یہ ضروری ہے کہ جتنی بھی قوات اسلامی ہیں وہ ساری کٹھے مل کر ایک فوج بنائیں اور جا کر یہ جو اپنی افواج ہیں یہ فلسطین کے اندر بھیجیں یہی حل ہے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ امریکی آئیں گے یا روس آئے گا یا فلان آئے گا اور وہ آ کر آپ کی جان بچائے گا انہوں نے کسی صورت بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چانا آپ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کرنی ہے آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آہا بنایا ہوا ہے آپ نے امریکہ کو یہاں سے افغانستان سے دور کیایا امریکہ یہاں سے دور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہو رہا ہے کیوں کیونکہ آپ نے ایک تصمیم لیا ایک ڈیسین لیا قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اسی طریقے سے ڈیسین لینا بالعموم ضروری ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ایک آواز اٹھنی چاہیے اور ہر طرف اسلام سے اٹھنی چاہیے کہ ایک فوج ہو اور جا کر خواب ہو کسی بھی طرف سے ہو وہ ساری بطور کلی ہو اور ازہان عمومی یہ میں بات آنی چاہیے کہ ازہان عمومی اس بات کا تقاضہ کریں لوگوں لوگوں کو چاہیے کہ حکومت سے تقاضہ کریں کہ یہ مسجد اقصہ اور یہ فلسطین عرض اسلامی ہے اس عرض اسلامی کی حفاظت کرنا ضروری اگر ہی اس کی حفاظت نہ ہوئی تو آپ دیکھئے گا کہ جس طریقے سے دبائی کے اندر آ کر اور دوسری جگہ پر آ کر ان صحیحیونیوں نے جہاں پر کسافت کاری شروع کی ہے یہ کل آپ کے دروازوں تک جا کر پہنچ جائیں گے ان کی بڑی بڑی کمپنیاں ابھی بھی ممالک اسلامیہ کے اندر ان کاموں کے اندر مشغول ہے خدا مند متعال ہمیں مظلومین کی حمایت کرنے کی توفیق انعیت فرمائے حیدہ اسم تو تکبیر قوت شمشیر آیا تدخیر حیدہ یاری مولا یاری مولا یاری مولا